مجھے فخر ہے اس جیس کے اوپر لیکن وہ اس لیے نہیں کہ میں کوئی کسی ووٹ لینے کے لیے کر رہا تھا یہ میرا عقیدہ ہے یہ میرا ایمان ہے اور صرف جس کا ایمان ہو تو وہ جس طرح کی باتیں کر سکتا ہے اور مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہر انٹرنیشنل فورم پہ میں نے اپنے جو ہمارے مسلمانوں سے زیادتیاں ہوتی ہیں جو مغرب میں رہتے ہیں اسلامفوبیا اور پھر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے اس کے اوپر واحد میں چیلنج کرتا ہوں میں واحد وہ پاکستان کا پرائم منسٹر رہا ہوں جس نے اس کی بات کی ہے ہر انٹرنیشنل فورم پہ بات کیا میں نے اور پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ میں کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں کر رہا یہ میرا ایمان کا حصہ ہے اور میں نے اس لیے نہیں کی میں نے اس لیے نہیں کی کہ میں وہ جا کے کوئی پوائنٹ سکورنگ کر رہا تھا مغرب میں جا کے میں مغرب کو بڑی اچھی طرح جانتا ہوں میں جو ہمارے ملک پاکستان کے لوگ مغرب میں رہتے ہیں اور مسلمان مغرب میں رہتے ہیں مجھے پتہ ان کو پر کیا دشواریاں گزرتی ہیں مجھے پتہ ہندوستان میں اس وقت مسلمانوں کے پر کیا ہو رہا ہے جو مسلمان ہندوستان میں ہیں اس لیے میں نے ہر فورم کے پر یہ بات اٹھائی میں اپنے جو لوگ جو مشکل وقت سے گزرتے ہیں جو ان ملکوں میں رہ رہے ہیں میں نے ان کے لیے بات کی کہ بڑے مشکل حالات میں وہ گزرتے ہیں ان کو چھیڑتے ہیں برا بھلا کہتے ہیں عورتوں نے جب اپنا سار کور کیا ان کو جا کے گالیاں نکالتے ہیں کئی دفعہ سڑکوں کے اوپر اور جو مسلمان لگے یعنی جس کی داری ہو اور وہ جو لگتا تھا اب تو خیر داریاں ٹرنڈی ہو گئی ہیں تو ان کے اوپر یہ باتیں ان کو آوازیں لگاتے تھے لوگ تو میں نے ان کے لیے کہا تھا اور پھر یہ جس طرح سارے ہمارے مسلمانوں کو تکلیف ہوتی ہے ہمیں وہ تکلیف پہنچتی ہے جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی استاخی کی جائے تو یہ میں نے ہر فورم پر اٹھائے اس کے اوپر یہ پروگرام تیاری ہو رہی ہے کہ جناب وہ آدمی دین کی توہین کر رہا ہے اور یہ اس لیے نہیں کر رہے تھے کہ ان کو یہ جو لوگ ہیں یہ جو لٹیروں کے میں نام لے رہا ہوں یہ سارے نامر ڈاکو ہیں جن کے میں نے نام لیے رانہ سناناللہ بدماش ہے سارا فیصلہ باد میں جانتا ہے ان کو کوئی دین سے تعلق نہیں ہے یہ سارا پلان بن رہا تھا یہ ایک سکرپٹ کے مطابق چل رہے تھے مجھے اندر سے سارے تین سال میں گمڑ میرا ہوں میری اندر سے ظاہر ہے میری کنیکشنز ہو گئے تھے مجھے اندر سے ایجنسیز کے اندر سے پیغام آیا کہ یہ پلان بن رہا ہے آپ کو قتل کرنے کا دین کے نام پہ وہی سلمان تاثیر والا قتل تو میں نے پھر دو جلسوں کے اندر اس کی بات کی میں نے ساتھ اکٹوبر کو میرا ایک جلسہ تھا اور اس سے پہلے چوبی سپٹیبر کو میرا جلسہ تھا ان دونوں جلسوں میں میں نے یہ بتایا کہ یہ پلان بن رہا ہے مجھے قتل کرنے کا ڈی پی او گجرات اپنے فون سے اس کی سٹیٹمنٹ رکارڈ کراتا ہے اور ڈی پی او گجرات اس کے فون سے کدھر جاتی ہے سٹیٹمنٹ وہاں رکتی نہیں ہے سٹیٹمنٹ یعنی چلے اگر آپ اپنے لیے آپ نے پولیس نے اپنے لیے سٹیٹمنٹ رکار نہیں چلے وہ بھی ماننے لیکن نہیں ابھی تفتیش بھی نہیں ہوئی ایف آئی آر بھی نہیں کٹی اور وہ سٹیٹمنٹ کس کو بھیجتا ہے اب ذرا یہ ذرا دیکھ لیں وہ رکارڈ کرواتا ہے ایک گھنٹے کے بعد سٹیٹمنٹ لیکن چھے بجے چھے بج کے ایک منٹ میں غریدہ فاروقی ٹویٹ کرتی ہے وہ چھے بج کے دو منٹ وقار ستی جس نے پہلے ویڈیو ریلیز کی تھی وہ ٹویٹ کرتا ہے چھے بج کے دو منٹ میں مرتضی سلنگی ٹویٹ کرتا ہے وہ خامد میر چھے بج کے تین منٹ پہ ٹویٹ کرتا ہے اور جو آپ کو پتا ہے کہ ہمارا کتنا خیر خواہ چینل ہے جیو نیوز وہ چھے بج کے چار منٹ پہ کرتا ہے ٹویٹ یعنی پروگرام اس کے پر دکھاتا ہے وہی اس کی سٹیٹمنٹ اور پھر سمہ آپ کو اگلا پتا ہے کہ وہ ہمارا کتنے خیر خواہ چینل ہے یعنی چونکہ ان چینلز کوئی بھیجا جاتا ہے وہ کرتا ہے وہ بھی چھے مجھوڑ کے چار منٹ پر کرتا ہے اور اس کے بعد پھر باقی چینلز آتی ہیں تو سب سے پہلے ڈی پیو جو سٹیٹمنٹ ریکارڈ کراتا ہے اس کی وہ سب سے پہلے جاتی ہے ان رپورٹرز کو جو کہ سب کو پتا ہے کہ اس وقت تحریک انصاف کے مخالف ہیں تو اب سوال یہ ہے کہ ڈی پیو تو ہمارا ہے پنجاب گورنمنٹ تو ہماری ہے تو ہمارا اپنا ڈی پیو ریکارڈ کروا کے سٹیٹمنٹ بجواتا کدھر ہے